جائپور میں یوک نے گھر میں گھس کر دو بچوں اور ان کی ماں کی چاکو سے گرہ ریت کر ہتیا کر دی اس کے بعد شریر پر جگہ جگہ چاکو سے وار کیے تینوں کی بوڈی پر درجن و گھاؤں کے نشان ہے گھتنا مالوی نگر تھانا علاقے میں جھالانا استد کھٹیکوں کے محلے کی ہے جانکاری کے نصور ترکھن کے لکشمر سنگھ بشت جھالانا میں خود کا مکان بنا کر رہ رہے ہیں اور یہاں آپ ایک سرکل کے پاس ناریل پانی کا ٹھیلہ لگاتے ہیں اگیاد بدماش نے گھر میں گھس کر اس کی پتنی سمن تیس ورشے بیٹے سنجے پانچ ورشے اور رہ بھیانش دو ورشے کی نرمہ ہتیا کر دی اس تھانیے لوگوں کی سوچنا پر مالوی انگر تھانے کی سی آئی پورم چودری موقع پر پہنچی ایف ایس ایل ٹیم کو بھی بلائے گیا بدماش کی پہچان کے لئے آس پاس لگے سی سی ٹی وی کے فٹیج کو کھنگا لگے اس میں ایک فٹیج میں آروپی یوک بھاگتے ہوئے نظر آیا پولیس کو موقع سے ایک پسٹل ملی ہے آروپی نے دو راؤنڈ فائر کیا اس کے بعد وہ بھاگ گیا پولیس کو موقع سے دو کھول کارتوس کے کھوکے ملے ہیں اس کی جانچ اوے ویسل کی ٹیم کر رہی ہے سی سی ٹی وی فٹیج میں میرے فوٹو کو سرکولیٹ کر دیا گیا ڈی زی پی ایسٹ گیام چندیادو نے بتایا گھٹنا ستھل کا معاینہ کیا واردات کرنے والا ان کا کوئی جانکار ہے اس تین منزلہ مکان میں الگ الگ فور پر قرائے دار رہتے ہیں نیچے یہ پریوار رہتا آروپی سیدھا وہیں پر گیا اور تینوں کی ہتیا کر فرار ہو گیا آروپی کو ڈھوڑنے کے لیے ٹیمیں لگا دی ہیں کھٹنا کے سمیں محلہ کی نند اور ساز گھر پر موجود تھی پتی اس وقت گھر پر نہیں تھا